اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی بعت کی گئی اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بعت نہیں لی تھی یہ ہے سم اکتالیس ہجری اور اسے عام الجماع کہا جاتا ہے یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا پھر جمعیت ایک ہو گئی پھر عالم اسلام متحد ہو گیا اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کی زیر خلافت تھا اور حضرت امیر معاویہ کون ہے وہ خود ایک صحابی رسول ہے جنیل و قدس صحابی رسول ہے اور آپ کو میں نے قلبی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اضواج متحرات میں سے ہیں تو حضور کے گویا کے برادر نسبتی ہوئے جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو قاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہیں پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے اللہ مجعلہ حادیم مہدیہ اے اللہ اسے حادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو تو یہ ان کی شان ہے اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا داخلی خلفشار ختم ہو گیا تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پانچ سالہ دور خلافت میں کوئی توسیر نہیں ہو سکی تھی دارو الاسلام کی کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا جو خانہ جنگی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے ایک لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گئے تھے تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا تو سیلاب پھر دوبارہ جب امت جمع ہو گئی عام الجمعہ کے بعد تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت اب بیس برس ہے اندادہ کیجئے یہ پورے بیس برس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا کوئی جھگڑا نہیں ہوا کوئی فساد نہیں ہوا بلکہ جو خطوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا مقرار اور سندھ کے علاقے فتح ہوئے کابل اور یا افغانستان کا علاقہ فتح ہوا ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی ادھر یہ کہ قیسر سلطنت رومہ کا اس کے مرکزی شہر اسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشنگوئی کے طور پر اول جیشن یغزو مدینہ القیسر مغفورون لہم حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیسر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی لیکن اس پیشنگوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضورتِ عیوب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس پیشنگوئی کی وجہ سے حالانکہ نوے برسے اوپر عمر تھی لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں جو اس لشکر میں گئے وہی فوت ہوئے بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر امن و امان اپنی جگہ پر اس کے باوجود اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے اس کی وجہ کیا ہے خلافت راشدہ کی شرط اولین قرآن مجید کے حکم کے مطابق امرہم شورا بینہم مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے تیپاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعادہ کے اندر مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے پھر نامزد کیا حضرت عشمان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے چھے افراد پر مشتمل کمیٹی بنا دی جو بڑے سے بڑے اس جو اصحابے جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی تھی جو عشرہ مبشرہ میں سے جو باتی تھے ان کے پر مشتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ جائے کر لیں اور اپنے سے کسی ایک پر جمع ہو جائے اس اعتبار سے حضرت علی کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوئی ہے تو وہ اہل مدینہ کے دباؤ پر ہوئی ہے ان کے مطالبے پر ہوئی ہے حضرت علی خود جو ہے وہ خلافت کے مندعی نہیں تھے بلکہ انکار کرتے رہے چونکہ فتنے کا دور تھا حضرت عثمان شہید ہوئے تھے مسلمانوں کے دل زخمی تھے اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خلافت اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق عدار نہ کر سکو لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی اور بھی تیار نہیں تلہ بھی تیار نہیں زبیر بھی تیار نہیں تو آخر مسلمانوں کو بغیر امارت کے چھوڑا تو نہیں جا سکتا تو حضرت علی نے وہ قبول کر لی حضرت حسن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں لیکن حضرت امیر معاویہ